موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب رہا ہو گئے تو اب میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک دو دن پہلے یہ تفصیلات آویلیبل نہیں تھی کہ انجینئر مرزا صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تھانے دار نے ایک ایسی ویڈیو کلپ دیکھی جو پرانی تھی اور وہ سمجھا کہ نہیں ہے تو اس نے ان کے اوپر ون ففٹی تھری سیکشن جو ہے وہ سیکشن ون ففٹی تھری اے لگایا جو کہ ہیٹ سپیچ یا وائلنس انسائٹ کرنے کا سیکشن ہوتا ہے اور عموماً یہ نون بیلیبل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اسے جوڈیشل ریمان میں دیا گیا تو اس میں پھر یہ تحقیق کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کا مطن ہے مواد ہے اس کے اندر کتنی سٹرنٹ ہے تو اس کی بیسس کے اوپر ان کے وکیل صاحب نے انہیں چھ مئی کو رہا کرا لیا تو وہ رہا ہو گئے باہر آ گئے ہیں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں سنا یہی ہے کہ خیریت و آفیت سے اور اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا ان سے کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے کوئی اگر یہ میسج شکیا ہے لوگوں کو کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر خوشی ہوئی ہے کہ وہ جیل کی سلاقوں میں چلے گئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ ایک علمی اختلاف ہے اور ہماری ایک دوسرے کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے بات ان کے چاہنے والوں کیلئے یہ بات بہت خوشی کا باعث ہے اور وہ اس پر خوش بھی ہیں اور بعض لوگوں نے اس خوشی کا اظہار منفی طریقے سے بھی کیا میرے چینل پر تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کے کوئی جیل میں جانے پر کوئی اس طرح کوئی بہت زیادہ کوئی کہ میں نے مٹھائیاں باتی ہوں یا ان کے باہر آنے پر میں کوئی بہت زیادہ سردہ یا رنجیدہ ہو گیا ہوں ایسی بات نہیں بلکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو گھر والوں کوئی سٹریس ہوتی ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی لیکن جو بات انہوں نے کی تھی وہ بھی میں کہتا ہوں کہ کنڈیمیبل ہے غلط ہے انہیں مزاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے کی حالکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو مسلسل ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں ایک تو پرانی بات ہے اور دوسری جو ہے وہ بات مزاق میں کی گئی تھی دیکھیں مزاق میں کسی ایسی ہستی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے جو بہت سارے لوگ جس کے چاہنے والے ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں انجینئر صاحب کو جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی بات کی ان کے چاہنے والے بھی بہت لوگ ہیں بعض لوگوں نے ان لوگوں کو عجیب و غریب ناموں سے بلایا جو کہ غلط بات ہے اور میں اس چیز کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو پلمبر نہیں کہنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے قرآن کریم کے خلاف ہے اور جانے انجانے میں اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہو تو اس ویڈیو کے تحت میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تھا کبھی انسان جذبات میں آ کر اس طرح کی کوئی بات کر جاتا ہے کہ پھر بعد میں نشان دہی کسی نے کرائی کہ آپ کو اپنی کلپ کے اوپر پلمبر نہیں لکھنا چاہیے تھا تو میں نے اسے ہٹا دیا کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بات علمی ہونی چاہیے اور پرسنل نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کریم اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مزاق اڑائیں اور یہ ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے قرآن کریم میں خطاب ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ تو یہی بات انجینئر صاحب سے بھی میں کہوں گا اور یہی بات ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو انجینئر صاحب سے علمی اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں یہ پھکی دے دی یا وہ پلمبر کہتے ہیں انجینئر صاحب نے ایک ویڈیو میں پھکی دینے کو ایکسپلین بھی کیا لیکن بات تو مزہ کا خیص ہے نا آپ نے جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں یا آپ کے ماننے والے وہ تضحیق ہی میں استعمال ہوتی اور تضحیق جو ہے وہ تحقیر کرتی ہے تو اسی لیے ایسی چیزوں سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے بازابطہ قرآن کریم میں آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ اور اے ایمان والیوں ایمان والوں ایمان والیوں دونوں کو اللہ نے اس آیت میں شامل کیا ہے تو خیر بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رہا ہو گئے ہیں I hope فیوچر میں اس قسم کی کوئی بات نہ ہو اور علمی اختلاف اپنی جگہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں